اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ ساتھ بھائی خیریہ سے ہوں گے میں ہوں آپ کا دوست تارک حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل تارک انگرہ جس پر میں آپ لوگوں کو پرندوں کے بارے میں اور خاص طور پر تیتر کے متعلق مفید ویڈیو دکھاتا رہتا ہوں اس کی بیماریاں علاج بریڈنگ ٹپس ان کی خوراکیں حتیٰ کہ میری یہ کوشش ہے کہ تیتر کے جتنے بھی مسائل ہیں ان کو وقتاً فوقتاً باری باری کور کیا جائے اور خاص طور پر میرے وہ دوست جو نئے شوقین ہیں جو تیتر کا شوق تو کرنا چاہتے ہیں یا کر رہے ہیں لیکن ان کے پاس اتنا تجربہ نہیں ہے ان کے پاس اتنی ملومات نہیں ہیں تو انہی بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اسی لیے میں نے آپ لوگوں کے لیے یہ چینل بنایا ہے تو میں آپ کی خدمت میں کوئی نہ کوئی روزانہ ویڈیو اپلوڈ کرتا رہتا ہوں تو اگر آپ لوگ بھی تیتر کے شوقین ہیں تیتر رکھتے ہیں تو آپ میرے چینل تارک انگرہ کو سبسکرائب کر لیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میری ہر ویڈیو خود بخود آپ تک پہنچے تو گھنٹی کے نشان پر کلک کر کے آل نوٹیفکیشن کو انیبل کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ لوگوں تک پہنچتا رہے تو دوستو جو ہی موسم چینج ہوتا ہے تو کچھ بیماریوں کا سیزن بھی ساتھی چروع ہو جاتا ہے اور ان میں سب سے سر فرست جو ہے وہ ہے نزلہ زکام چونکہ نزلہ زکام دو قسم کا ہوتا ہے ایک وبائی ہوتا ہے اور دوسرا جو ہوتا ہے وہ ہماری اپنی غفلت سے ہوتا ہے اور یہ خاص طور پر جب موسم چینج ہو رہا ہوتا ہے تو اس وقت یہ ہوتا ہے اس کی ایک وجہ تھنڈی ہوائیں دوسری وجہ پانی تھنڈا پانی رکھنا اور تیسری جو اس کی وجہ ہے وہ ہے چکنائی والی خورا کے کچھ لوگ آٹے میں ملائی ملائی ملا کے تیتروں کو کھلاتے ہیں اور پھر پانی ڈال دیتے ہیں میں نے بہت سے دوستوں کو اور بہت سے استادوں کو یہ کہتے ہوئے سونا ہے کہ ملائی والا آٹا کھلاو اس میں کوئی شاک نہیں کہ ملائی والا آٹا طاقتور ہے لیکن اگر اس کا صحیح طریقے سے استعمال نہ کیا جائے تو یہ نزل زکام کا بہت زیادہ سباب بنتا ہے تو اب ہم نے ان چیزوں سے بچنا ہے ایک تو میں نے کہا کہ وبائی نزل زکام ہوتا ہے اور دوسرا ہوتا ہے جو ہماری اپنی غفلت سے ہوتا ہے تو ہم نے تھنڈے پانی کا یا تھنڈی ہواوں کا یا جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ چکنائی والی چیزوں کا خوراکوں کا خیار رکھنا ہے اور دوسرا چیز آپ نے یہ کرنی ہے کہ آپ لیسن جو ہے اس کا استعمال ضرور کرائے اپنے تیتروں کو اس کے دو طریقے ہیں اگر آپ محنت نہیں کر سکتے زیادہ محنت نہیں کر سکتے تو آپ لیسن کی ایک گھٹری چھلکہ اتار کے اپنے تیتر کو کرش کر کے کھلا دیا کریں دو ٹکڑے کر کے یا اس کے تین لیکن کوشش کریں کہ اس کے اندر جو پانی ہے وہ ضائع نہ ہو کیونکہ وہ لیسن کا جو پانی ہے اصل میں یہی ان کا علاج ہے یہ کو میں نے پہلے بھی کہا ہے اس کا استعمال تو میرے وہ دوست جو انہوں نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو یہ میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ قدرتی انٹی بیٹا کا ہے تو آپ اس کو یا تو اس طرح کھلا سکتے ہو یا پھر اس کا پانی نکال کہ آپ کسی شیشی میں محفوظ کر لے اور اس کے دو تین کطرے دو تین کطرے صرف آپ پانی میں ان کو مکس کر کے بھی پلا سکتے ہو یا ویسے بھی ان کے موں میں ڈال سکتے ہو یہ ہفتے میں آپ ایک دو دن کیا کریں اگر آپ کے پرندے صحیح ہیں تندرست ہیں تو پھر بھی ان کا استعمال کیا کریں اور کوشش کریں کہ جب خوشک ہوا ہو مطلب ہوا میں زیادہ جو تھنڈک ہے وہ نہ ہو اور دھوپ ہو تو اس وقت اپنے تیتروں کو دھوپ بھی ضرور لگایا کریں یا پھر اپنا جو سیٹ اپ ہے آپ نے فارمنگ کی ہوئی ہے تو اس کی جو جالی ہیں وہ دھوپ والی سائٹ پہ ہونی چاہیے تاکہ تیتروں کو دھوپ لگ سکے آپ اکثر میرا سیٹ اپ جو ہے وہ دیکھتے رہتے ہیں جس طرح کا وہ بنا ہوا ہے آپ اس طرح کبھی بنا سکتے ہو یا جس طرح آپ کو مناسب لگے اچھا ایک تو آگیا اللہ حسن دوسری چیز جو ہے وہ ہے ملٹھی کا پانی ملٹھی کا پانی بھی بہت زبردست ہے نزلہ زکام کے لئے خاص طور پر چونکہ یہ دیسی چیزیں تو دیسی چیزوں کو پتا ہے آپ کو کہ سائیڈ افیکٹ ان کا اتنا نہیں ہوتا لیکن ان کا جو اثر ہے وہ اہستہ اہستہ ہی ہوتا ہے تو اگر آپ یہ بھی نہیں کر سکتے تو آپ ایرینیک سیرپ آپ پانی میں ملا کے وہ آپ نے تیتروں کو دیا کریں ہفتے میں دو تین مرتبہ وہ بھی دیا کریں تاکہ اگر انہیں کوئی نزلہ زکام کی شکیت ہو رہی ہے تو وہ ختم ہو جائے کیونکہ شروع شروع میں ہمیں ان کی تشخیص ہی نہیں ہوتی کہ کیا ہمارے پرندے کو نزلہ زکام ہے یا نہیں ہے تو تشخیص نہیں ہوتی تشخیص ہمیں اس وقت ہوتی ہے جب مارزو اپنے اروج پہ ہوتی ہے تو پھر اس وقت اس کو کنٹرول کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے اور پرندوں میں سب سے زیادہ شکیت جو پائی جاتی ہے وہ نزلہ زکام کی ہی پائی جاتی ہے تو اس پرشانی سے بچنے کے لیے آپ نے لیسن کا استعمال کرنا ہے اپنا ایرینیک کا پی آپ کر سکتے ہیں اور ملٹھی کا بھی کر سکتے ہیں باقی احتیاطی تدابیر کریں گے اگر آپ تو آپ کو علاج کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی کیونکہ احتیاط جو ہے وہ علاج سے بہتر ہے تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کے ذہن میں بھی کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹس کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں میری ہر ممکن کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے ہر جو میرا سبسکرائبر ہے وہ مجھ سے جو بھی سوال پوچھے کمنٹس کرے تو اس کا میں جواب دینے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہوں باقی میرے چینل پر ویڈیو بھی پڑی ہیں آپ وہ بھی جا کے دیکھ سکتے ہو اپنے مسئلے کا حل وہاں پہ جا کے تلاش کر سکتے ہو تو میری ہر ممکن کوشش ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کو پوری طرح سپورٹ کروں اور بروقت سپورٹ کروں لیکن کچھ لوگ مجھ سے وٹس اپ نمبر مانگ رہے ہوتے ہیں تو بھائی آپ کا جو بھی مسئلہ ہوتا ہے تو آپ پلیس آپ مجھے بتا دیا کریں کمنٹس میں پوچھ لیا کریں مجھ سے میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو کوشش میری ہوتی ہے شاید ہی کوئی ایسا بھائی بچا ہو جس کو میں نے ریپلائی نہ کیا ہو ورنہ میں جب بھی اٹھتا ہوں مجھے جب بھی ٹائم ملتا ہے تو سب سے پہلے میں کمنٹس دیکھتا ہوں کہ کسی بھائی نے کوئی کمنٹس تو نہیں کیا اور اگر وہ کمنٹس جواب طلب ہوتا ہے اس میں کوئی ایسی چیز ہوتی ہے اس کا جواب دینا ضروری ہوتا ہے تو بھائی اس کو میں فوری طور پر کر دیتا ہوں یا پھر آر ایڈی اس پہ میری ویڈیو پڑی ہوتی ہے اس کا میں لینک سینڈ کر دیتا ہوں تو مادرت کروں گا ان بھائیوں سے اگر کسی بھائی کو میں جواب نہیں دے سکا تو بھائی وہ شہد ہو سکتا ہے آپ کا کمنٹس میری نظر سے دردر ہو گیا ہو تو آپ دوبارہ بھی کمنٹس کار سکتے ہیں اور مجھ سے پوچھ سکتے ہیں تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اس کو لائک بھی کیجئے اور شیئر بھی کیجئے دوستوں کے ساتھ تاکہ دوسرے دوستوں کا بھی خیدہ ہو تو ملیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس وقت تک کے لئے اللہ حافظ